چہرے کو خوبصورت بنانے کی اور چہرے کے سارے داگ دھبوں کو دور کرنے کی بہت ہی بہترین ریمیڈی شیئر کر رہی ہوں آپ کے چہرے پر یدی پگمنٹیشن ہے جھائیاں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ چہرے پر یدی نکھار نہیں ہے تو اس ریمیڈی کے پہلے بار کے استعمال سے ہی محسوس کریں گے کمال کا آپ کو ریزلٹ ملے گا اس کے لئے سب سے پہلے میں لے رہی ہوں دوستوں چیا سیٹ یہ جو چیا سیٹ کے سفید اور یہ کالے کالے جو سیٹ شوتے ہیں دوستوں بہت ہی پاور فل ہوتے ہیں انہیں استعمال کرنے سے پہلے آپ کم سے کم ایک سے دو گھنٹے پہلے پانی میں ضرور بھیکائیں تاکہ ان کا جو جیل ہے وہ اچھی طرح سے نکل سکے اور یہ جو چیا سیٹ کا جیل ہوتا ہے یہ ہمارے سکن کو ٹائٹ کرتا ہے ہمارے توچہ پر انسٹینٹ گلو دیتا ہے ہمارے سکن کے لئے ہمارے سواست کے لئے ہمارے بالوں کے لئے چیا سیٹ بہت فائدے بند ہے آپ چاہیں تو ایک چمچ چیا سیٹ کو ایک گلس پانی میں رات بھر بھگا کر رکھیں نہیں ٹائم ہے رات بھر تو دو سے تین گھنٹے تو ضرور بھگائیں آپ دیکھیں گے اس کے سفید اور کالے یہ جو بیج ہیں یہ پانی میں سوک ہوگے موٹے موٹے فول جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اس پانی کو پی لیں بنا چھانے ہوئے کئی بیماریاں دور ہوتی ہیں چاہے کونسٹیپیشن کی سمسیا ہو چاہے بڑھتے ہوئے وزن کی سمسیا ہو یہ ساری چیزیں دور ہوتی ہیں دوستو اس کے علاوہ چیا سیٹ کو کھانے سے چیا سیٹ کا ڈرنک پینے سے دوستو ہماری توجہ پر چمک آتی ہمارے بالوں کا جھڑنا بند ہوتا ہے تو چیا سیٹ کا بالوں پر توجہ پر اپلیکیشن بھی کریں اور اس کا کنزپشن بھی کریں دونوں ہی بہت فائدے مند ہے اس کے علاوہ چیا سیٹ کے جیل کو بالوں میں لگانے سے بال ہمارے سلکی شائنی اور بال مضبوط ہوتے ہیں اسی طرح سے آپ ایک چمچ چیا سیٹ کا ہی جو جیل اپنے چہرے پر فیس پیک کے روپ پر لگائیں گے آپ دیکھیں گے آپ کے چہرے پر جو چمک آئے گی اور بالکل الگ سے نکھار آئے گا چیا سیٹ آپ کے سکن کو لائٹن اور برائٹن کرتا ہے آپ کے چہرے پر تازگیرے گا آپ کی توجہ کو بالکل ہی سوفٹ بناتا ہے تو چیا سیٹ کو پانی میں بھگا دیا قریب قریب میں دو گھنٹے ہی پہلے پانی میں بھگا کر رکھا ہے یہ ہے لیمن آپ کو لینا ہے کچھ بوندے نیبو کے رس کی نیبو کے رس کو کبھی بھی ڈائریکٹ نہیں لگائے جاتا ہے مائلڈ ایسیڈ ہوتا ہے اس میں پرانتو ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے رنگ کو گورا بناتا ہے اس لئے یہاں پر میں لیمن جوز کا استعمال کر رہی ہوں ہم لوگ بیوٹی پارلر جا کر کتنے کیمیکل والا بلیچ کراتے ہیں دوستوں جس میں اس سمیں تو ہمارا چہرہ گورا دکھتا پر چار پانس دن بات پھر سے کالا ہو جاتا ہے کیوں نہ ہم پرکرتک نیچرل بلیچ کا استعمال کریں جو کی نیبو کے رس میں ہے نیچرل بلیچ بیٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے انٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے ہماری توجہ میں سے فائن لائنس جھوریوں کو دور کرتا ہے اور ہمارے توجہ پر نکھار لے کر آتا ہے کچھ بوندے اس فیس پیک میں ہم ڈالیں گے نیبو کے رس کی تو لیمن جوز جو ہوتا ہے دوستوں یہ آپ کے چہرے کے سارے داگ دھبوں کو دور کرے گا جن لوگوں کو چہرے پر پگمنٹیشن ہے اس فیس پیک کا استعمال کم عمر کے جو گرلز ہیں وہ بھی لگا سکتی ہیں زیادہ عمر کی جو لیڈیز ہیں وہ بھی اس کا استعمال کر سکتی ہیں آپ کو اتنا اچھا اس کا ریزلٹ ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہاں پر میں لیمن جوز نکال رہی ہوں اس کے سارے سیٹس میں نے الگ ہٹا دیا ہے اور قریب قریب ایک چمچ میں نے نیبو کا رس ڈالا ہے اور نیبو کا رس ڈالنے کے بعد اس پیک کو اچھی طرح سے آپ پہلے مکس کر لیں تاکہ جیا سیٹ کے جیل میں لیمن جوز اچھے سے مکس ہو جائے یہ جو فیس پیک آج آپ کو بتا رہی ہوں اس کا استعمال آپ اپنے چہرے کے علاوہ آپ اپنی نیک پر اپنی گردن پر کریں کئی بار دوستوں ہماری گردن میں بہت زیادہ کالا پن آ جاتا ہے ہم لوگوں کے پاس کئی بار ٹائم نہیں رہتا یا کئی بار ہم لوگ صرف چہرے کی کیئر کرتے ہیں اور نیک پر دھیان نہیں دیتے جس سے ہماری نیک کی سکن بہت جلدی خراب ہونے لگتی بہت جلدی اس میں کالا پن آنے لگتا ہے اگلی چیز جو کس ریمیڈی ملوں گی اورنج پیل آف ماسک لیا ہے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ اس میں لکھا دیکھیں ایور یوت آپ جس کا بھی چاہے آپ لوگ لے سکتے ہیں اور اورنج والا لیا ہے میں نے اس کا پاؤچ بھی آتا ہے اس کی ٹیوبز بھی آتی ہیں کسی بھی کاسمیٹکس کی شاپ میں یہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا ویسے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا نام لکھ کر دے دوں گی تاکہ آپ کو بہت کلیر آ جائے سمجھ میں بہت ہی دوستو کفائیتی ہے اور بہت ہنڈریٹ پرسنٹ ورک کرنے والی یہ ریمیڈی ہے بیوٹی پارلر میں جا کر ہم کتنے تین سو چار سو روپے خرج کرتے ہیں تو ہم پچاس روپے کی اس ٹیوب کو جرور کھری دیں ایک ٹیوب میں کم سے کم آپ چھ بار اس کا اپلیکیشن کر سکتے ہیں سبتہ میں ایک بار آپ کو اسے لگانا ہے آپ کے چہرے کی ساری ڈیڈ سکن نکلے گی چہرے پر جو ٹیننگ ہو گئی ہے آپ کے ہاتھ پیر پر لگائیے ہاتھ پیروں میں جو جھوریاں آ گئی ہیں فائن لائن آ گئی ہیں وہ ساری ریموو ہوگی بلکل آپ کے ہاتھ پیروں کی ترچہ سوفٹ ہو جائے گی بی بی سوفٹ سکن ہوگی آپ کی تو ایک چمچ یہاں پر میں نے اورنج پیل آف ماسک لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اسے لگانے سے اس پیک کو جب چہرے پر لگائیں گے چہرے پر جو بھی انچاہے بال ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو روئے ہوں گے انوانٹیڈ ہیئر ہوں گے چاہے وہ خوٹھوں کے اوپر ہوں یا پھر آپ کے پورے چہرے پر فیشیل ہیئر ہے وہ سارے کے سارے ہٹ جائیں گے یہ اتنی زیادہ فائدے مند ریمیڈی ہے تو ایک چمچ یہاں پر میں نے اورنج پیل آف ماسک لیا ہے اور ایک چمچ یہاں پر میں نے لیا ہے چیا سیٹ کا جیل جس میں میں نے لیمان جوز ملائے ہے باقی چیا سیٹ کا جیل آپ فریز میں رکھ دیں کیونکہ یہ ریمیڈی میں آپ کو صرف چہرے پر لگا کر دکھاؤں گی آپ اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر لگائیں ہاتھوں کی ساری جھریاں سارے رنکلز گائب ہوں گے اپنے پیروں پر لگائیں پیروں کی ساری ٹیننگ سارے ڈیٹ سیل ریموو ہوں گے جیسے ہی آپ اورنج پیل اس میں ملائیں گے آپ کو اس پیک کو لگانا ہے اسے رکھنا نہیں ہے آپ چیا سیٹ کو رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹے ایسے ہی بنا کر پرانتو اورنج پیل آف ماس ملاتے ساتھ آپ کو اسے اپلائے کرنا ہے رکھنا نہیں ہے دوستوں یدی آپ چاہیں آپ کے پاس چیا سیٹ نہیں آپ بولیں گے ہمیں نہیں لانا بجار سے خرید کر تو آپ چیا سیٹ کی جگہ ایک چمچ ٹرماتر کا رس لے سکتے ہیں آپ چاہیں تو ایک چمچ ٹرماتر کا رس ایک چمچ آلو کا رس مال لیجے آپ کو لیمن سوٹ نہیں کرتا چیا سیٹ نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ لیں گے آلو کو قدو کس کر کے آلو کا رس نکال لیں آلو کے سٹارچ جو ہوتا ہے دوستوں یہ بھی ایک نیچرل بلیچ کا کام کرتا ہے نیبو کے رس کے جیسا ہی تو آلو کا رس ایک چمچ اور ایک چمچ ٹرماتر کا رس لے سکتے ہیں ٹرماتر کے رس بھی ویٹامین سی سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے چہرے کے لیے ایک اینٹی ایجنگ کا کام کرتا ہے لمبے سمیں تک چہرے پر چمک بنی رہتی ہے چہرے پر جھریاں نہیں آتی ہیں آپ ان دونوں کا استعمال کر سکتے ہیں پرانتو آج میں نے یہاں پر ایک چمچیا سیر اور جو لیمن جوس مکس کیا تھا اس کا استعمال کیا ہے پورے چہرے پر آپ کو لگانا ہے دوستوں اس عمر میں پمپل سیکھنے کی سمسیاں ہو ہی جاتی ہے پرانتو یہ دی کیئر کریں گے تو ان کے ایک بھی نشان چہرے پر نہیں رہیں گے ہوتھوں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے سے بال ہوتے ہیں روئے ہوتے ہیں دوستوں انہیں ہٹانے کے لیے کبھی بھی ریزر ویکسنگ یا کسی بھی ایسی چیزوں کا سہارا کبھی نہ لیں نیچرل چیزوں کا استعمال کریں جیسے کہ یہ فیس پیک ہے اسے بیس منٹ بعد یا پندرہ منٹ کا قریب قریب ٹائم لگے گا ٹھنڈ کا موسم ہے تو ہو سکتا بیس منٹ بھی لگ جائے گرمیوں میں تو مشکل سے پندرہ منٹ میں سوک جاتا دیکھیں کیسے سوک گیا ہے یہ پیک تو میں نے بھی اسے قریب قریب پورا بیس منٹ ہی اپنی بیٹی کے چہرے پر رکھا ہے اب یہ دیکھیں اس طرح سے میری بیٹی سے ریموف کر رہی ہے دھیرے دھیرے نکالنا ہے اسے تو جہاں جہاں آپ کے چھوٹے روئے ہیں بال ہیں سارے کے سارے انچاہے بال نکل جائیں گے مطلب اس ریمیڈی سے آپ کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے آپ کی سکن کو پوشن مل رہا ہے آپ کی توجہ کو اتنا اچھا نیوٹریانٹس مل رہا ہے جسے کی سکن اندر سے ہیلتی ہوگی سارے انوانٹیڈ ہیئر ریموف ہو رہے ہیں آپ کے چہرے کے چاہے اپر لپس کے ہوں چاہے چن کے ہوں چاہے آپ کے فور ہیڈ کے ہوں سارے ڈیٹ سیل بھرت کو شکائیں الگ ہوں گی چہرے پر بہت اچھی چمک آئے گی انسٹینٹ گلو آئے گا چہرے کے سارے داگ دھبے دور ہوں گے پیگمنٹیشن دور کرے گا لیمن جوز ڈالا ہے تو اتنی ساری خوبی کا یہ جو فیس پیک ہے اسے جرور بنائیں جرور لگائیں ہنڈرٹ پرچنٹ ورک کرنے والی ایفیکٹیو ریمیڈی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے اس پیک کو ہٹا لینا ہے سارے چھوٹے چھوٹے بال بھی پیک کے ساتھ نکل جائیں گے آپ کے چہرے کے سبتہ ہمیں ایک بار لگائیں چہرے کو پانی سے دھولیں کوئی بھی مویسٹورائزر کوئی بھی کریم آپ لگا سکتے ہیں اور اسے جرور ٹرائے کریں اس کے بعد اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ شیئر کریں ویڈیو اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں گا ٹپس تھیئیٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریں